اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین پاک آرمی میں ملٹری انجنیرنگ سرویسز کا آگاز ہو چکا ہے یہ ایمی ایس کی جابز ہیں چودہ سو چوالیس جو ہیں ٹوٹل سیڈز ہیں پورے پاکستان سے اس میں مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کی آخری تاری جو ہے وہ دس اکتوبر ہے اپلائی کا طریقہ کیا ہوگا آپ کی اپائیمنٹ کہاں ہوگی اور آپ کی کوالیفیکشن کتنی ہونی چاہیے سارا کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو محصر آ سکے تو ایڈورٹیزمنٹ پہ آتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں وہ آئل انجن ڈرائیور کی سیڈز ہیں تو اس میں بی پی ایس جو ہے سکس ہے ٹوٹل سیٹ ایک سو نو ہے اٹھارہ سی تیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے اور کسی بھی ادارے سے آپ کے پاس آٹو یا جنریٹر مکانک یا آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے دیپلومہ ہونا چاہیے ایک حال کا تجربہ ہونا چاہیے اور سال میں آپ کے پاس ڈرائیورنگ کا بھی تجربہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہے الیٹریشن ہے چھٹا سکیل ہے دو سو بیس ٹوٹل سیٹس ہیں اٹھارہ سی تیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے کسی بھی ادارے سے آپ کے پاس الیٹریشن کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے نیکس سیٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں لائن مین کی اس کا چھٹا سکیل ہے ہر صوبے کا اپنا کوٹا ہے تو کل سیٹیں جو ایک سو تنتالیس ہیں اٹھارہ سی تیس سال ایج لیمٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے اور کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹوٹ سے آپ کے پاس لائن مین کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور وابڈا یا کسی بھی الیکٹری سپلائی کمپنی میں دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے گیس فیٹر ہے گیس فیٹر کا چھٹا سکیل ہے ٹوٹل سامیہ جو ہیں چونسٹھ ہیں اٹھارہ سی سال ایج لیمٹ ہے میٹرک ہونا چاہیے کسی بھی ادارے سے سوئی گیس مکینک کا کورس آپ نے کیا ہوا ہو اور آپ کے پاس ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے نیکس ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہ پائی فیٹر اور پلمبر کی سیٹس ہیں اس میں چوتھا سکیل ہے ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ دو سو باتیس ہیں ہر پروینس کا اس میں اپنا کورٹہ ہے اٹھارہ سی سال ایج لیمٹ ہے میٹر کیا ہو آپ نے اور کسی بھی تسلیم شودہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ سے آپ کے پاس ڈپلومہ ہو اور آپ کے پاس اس میں ایک سال کا تجربہ ہو نیکس ہے میسن اس کا چوتھا سکیل ہے ٹوٹل سامی اٹھانے ویں اٹھارہ سی سال ایج لیمٹ ہے میڈل کیا ہوا ہو آپ نے اور کسی بھی ادارے سے آپ کے پاس میسن کا جو ہے وہ ڈپلومہ ہو اور آپ کے پاس ایک سال کا ایک سپریئنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کارپینٹر ہے چوتھا سکیل ہے ٹوٹل سامی ایک سو چھے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سی تیس ہے میٹر کیا ہو آپ نے اور کسی بھی تسلیم شودہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ سے آپ کے پاس کارپینٹر کا ڈپلومہ ہو اور ایک سال کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آتی ہیں آپ نے اپلکیشن جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے www.mes.gov.pk پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ جو چھتا سکیل ہے یہ میں بتا دوں اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا جبکہ چوتھا سکیل کے لیے صرف جو ہے سکیلز ان کی چک کی جائیں گی تو اس میں جو ٹیسٹ سینٹر ہیں ان میں پشاور اولپنڈی لاہور ملتان کراچی پنو اکل اور کوئٹا ہیں تو اس میں جو ہے جو ٹیسٹ ہوگا وہ اسلامیک سٹیڈی پارک سٹیڈی انگلیش اور معلوماتی عامہ جنرل نالی میں سے ٹیسٹ ہوگا چھتے سکیل کا جبکہ چوتھے کا ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا صرف ان کی سکیل جج کی جائیں گی تو آپ نے چار سو رپیہ جمع کروانا ہے چھتے سکیل کے لیے تین سو رپیہ جمع کروانا ہے چوتھے سکیل کے لیے تو یہ جو ہے آپ نے چلان فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے وہاں پہ چلان فارم کا آپشن ہوگا چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے جو ہے وہ جو بینک دیے گئے ہیں ان میں سے جو متعلقہ بینک ہے ان میں جو پیسے جمع کروانے ہوں گے چار بینکوں کا ذکر ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ تو اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ دس اکتوبر دوہزار اکیس جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اور جب آپ کو ریٹرن ٹیس کے لیے بلائے جائے گا یا سکل چیک کرنے کے لیے بلائے جائے گا تو آپ نے اپنی تعلیمی سنات کی فوڈو کاپی اپنے سی این ایسی کی کاپی دومسائل کی کاپی اور ایکسپیرین سریٹیفکیٹ کی کاپی وغیرہ لے کے جانا ہوگا تو اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ درخواست کی آخری تاریخ جو ہے وہ دس اکتوبر دوہزار اکیس ہے آپ کو کوئی ٹی ای ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جوازز اور بھی اویلیبل ہیں تو اسے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جوازز سے متعلق ساری ویڈیوز آپ کو میسر آسکے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ